پاکستانی سابق کفتان محمد عفیز کو لنکا پریمیئر لیگ چھوڑنا مہنگا پڑ گیا کروڑوں روپے کا نقصان ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لنکا پریمیئر لیگ دوہزار بیس پاکستانی سابق کفتان محمد عفیز کو چھوڑنا مہنگا پڑ گیا انہیں تقریباً ایک کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑے گا محمد عفیز کا لنکا پریمیئر لیگ کے لیے کولمبو کنگ سے معہدہ تقریباً تیہ ہو گیا تھا منتظمین دسپردار ہونے والے جنوبی افریقی اسٹر فاف ڈپلسی کی جگہ ان سے رابطہ کیا اور آر رانڈر کو تقریباً ایک کروڑ پاکستانی روپے کے مساوی رقا ملتی ذرائق کے مطابق انہوں نے اجازت کیلئے پی سی بی سے رابطہ کیا تو ان سے کہا گیا کہ دورہ نیز لینڈ کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا وہاں کرانٹینہ کا دورانیاں گزارنا ضروری ہے محمد عفیز نے جب یہ کہا کہ وہ چند میچز کھیل کا سری لنکا سے قومی کرکٹ ٹیم کو کیویز کے دیس میں جوائن کر لیں گے تو ان سے کہا گیا کہ وہ پاکستانی ٹیم یا لنکا پریمیئر لیگ میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں اس پر انہوں نے ایل پی ایل منتجمین سے معذرت کر لی دلچسپ بات یہ ہے کہ محمد عفیز پی سی بی کے سنٹرل کنٹریکٹ میں شامل نہیں دورہ انگلینڈ میں گرین شاہس کی نمہندگی پر انہوں نے سی کٹیگری کے حامل کرکٹر کے برابر دو لاکھ دو ہزار نو سو پچاس رپے فی میچ آدائیگی ہوئی انہوں نے تین ٹی ٹوانٹی میچ میں ایک سو پچپن کی اوسع سے اتنی ہی رانس بنا کر پلئیر آف دی سریز ایوارڈ اپنے نام کیا پہلا میچ بارش کی نظر ہونے کے بعد محمد عفیز نے دوسرے میچ میں انتہ رانس کی انہیں کھیلی جبکہ تیسرے مقابلے میں ناقابل شکاہ 86 رانس بنا کر گرین شارس کو پانچ نا سے فتح میں اہم کردار ادا کیا اس دوران انہیں کیربین لیگ سے اپنا معاہدہ ختم کرنے کی وجہ سے تقریباً سوہ کروڑ روپے گنوانا پڑے تھے مسلسل اندہ کار قدیگی کے باوجود پی سی بھی انہیں سنٹرل کونٹریک دینے سے گریزہ ہیں دوسرے جانب دیگر کئی کرکٹر ایک کٹیگری کے میچز کھیلنے پر بھی معاہدہ رکھتے ہیں یاد رہے کہ لنکا پریمیا لیگ 26 نومبر سے 16 دسمبر تک ہوگی جبکہ پاکستان کا دورے نیوزیلینڈ پر پہلا ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ 18 دسمبر کو آرک لینڈ میں کھیلا جانا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اپنا بہت خیار رکھئے خدا حافظ